چنانچہ قوم لوت کی یہ بیماری اللہ رب العزت نے ذکر کر کے بتا دیا تم چاہے سٹرنٹھ کی پیک پر ہو جاؤ لیکن اگر تمہارے اندر بے حیائی ہوگی تو تم اندر سے کھوکلے ہو جاؤ گے تم کسی قوم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے چنانچہ اسی چیز کو ہمارے معاشرے میں ترویج دیا جا رہا ہے اسکول سسٹم لاکر ایسی اسکولنگ سسٹم لاکر جس کے اندر ہماری بنیاد میں اسلامیات اور اسی اس طرح کی چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیئے تھے جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت سورہ توبہ سورہ انفعال اور اس طرح سے سورہ ممتحنہ یہ بڑی بڑی صورتیں داخل نساب تھی اور اسی وقت اساتذر نے اتجاج کی یہ بڑی لمبی صورتیں ان کو نکالا جائے اصل میں ایسے تھا قادیانی لابی اور اسی طرح سے یہودی لابی انہوں نے کھلا چیلنج کیا ہے ان کا کھلا چیلنج ہے کہ ہم تمہارے ٹیچر لابی کے اندر ایسے لوگ داخل کر دیں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے یہودی ہوں گے بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے قادیانی ہوں گے وہ اس طریقے سے تمہارے پر حملہ کریں گے کہ تمہیں سمجھ بھی بھی نہیں آسکے گا چنانچہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں کہ سکولوں کی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جن میں ٹیچرز ناشتی ہیں جن میں ٹیچرز ڈانس کرتی ہیں اور کئی لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں جو چینس موکرز ہیں جو کہ مستقل سگرٹ پیتی ہیں اور نشہ بھی کرتی ہیں اور شراب بھی پیتی ہیں اور ایسی ایسی میٹنگز موجود ہیں ایسی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں سکولنگ لیول کے اوپر کالیجز لیول کی بات نہیں کہا سکولنگ لیول کے اوپر کہ جب ٹیچرز شراب پیتی ہیں لیڈی ٹیچرز شراب پیتی ہیں لیڈی ڈیچیز گانے گاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو وہ کیا پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں گے کس طریقے سے سکھائیں گے کیراچی کا ایک بہت بڑا سکول ہے سکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر میرے جاننے والی خاتون کا انٹرویو ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانے تو بچے کے لیے جو پیرنٹس انٹرویو ہوتا ہے میں کہا جی آپ بچے آگے چل کے میوزیشن بننے کی کوشش کرے گا تو آپ کیا کریں گے میں ان کو روکوں گا میں ان کو روکوں گی لیکن ہم آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ ان کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سٹرک والدین ہیں ہم تو ایسے بچے کو نہیں کرائیں گے اور میں نے کراچی کے سکولوں کی چین کو چھان مارا ہے کہیں کوئی ایسا سکول مل جائے کہ جہاں بچوں کو کارٹون نہ دکھائے جاتے ہوں جہاں بچوں کو میوزک نہ سکھائے جاتا ہو تو اب یقین کیجئے گا جو بھی اپر لیول کے سکول ہیں سوائے جو دو چاہ جے مفتی تقیر عثمانی صاحب کا سکول ہے اسی طرح سے تبلیغی جماعت والوں کا سکول ہے اور اسی طرح سے جماعت اسلامی والوں کا اس طرح عثمان پبلک ہے ایسے چند ایک ایسے سکول ہیں اس کے علاوہ بیشیوں سکول ایسے ہیں جس کے اندر باقاعدہ میوزک کی تعلیم ہوتی ہے میوزکل ٹیچرز ہوتے ہیں میوزک ٹیچر خاص طور پر رکھے جیسے ہمارے ہم پیٹی ٹیچر رکھا جاتا تھا وزش کرانے کے لئے ٹیچر رکھا جاتا تھا ایسے میوزک سکھانے کے لئے ٹیچر رکھے جاتا تھا یہ کیا ہے بے ہیائی ہمارے تعلیم کا حصہ بن چکی ہے بیکن اسکول کے سسٹم کے اندر آپ کو ایسی کتابیں ملیں گے جس میں سیکس ایڈیوکیشن چھٹی ساتمی کی بچیوں کے لئے لازم ہے جیسے ہوم ایکنامکس لازم ہوتی تھی تو کیا ہے بے ہیائی ہمارے معاشرے کو بنایا جا رہا ہے شراب کے ذریعے سے سگرٹ کے ذریعے سے اور پھر اسی طریقے سے ان چیزوں کے ذریعے سے پھر عورت معاش ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر باقائدگی کے ساتھ اس کو میڈیا پرموٹ کر رہی ہے اور جو اس کے خلاف اٹھتا ہے اس کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ عورت کے لئے میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ میں جتنے بائی فرنڈ پالوں میری مرضی ہے میرا اببہ مجھے نہیں روک سکتا میرا بھائی مجھے نہیں روک سکتا میرا شوہر مجھے نہیں روک سکتا اور یہ تو گزویری ہیں ہمارے درمیان یعنی کباب کی ہڈی ہیں ان کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے باقاعدہ اس چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کون پرموٹ کر رہا ہے کون پرموٹ کر رہا ہے میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت میں چنانچہ جس قوم میں بے حیائی ہوگی وہ قوم معاشرتی طور پر تباہ ہو جائے گی چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے کہا جناب جو کچھ کرنا ہے کرو فیملی پراننگ بچہ نہیں ہونا چاہیے بچہ نہیں ہونا چاہیے پچھلے سال ان کا لاؤ پاس ہوا ہے کہ خدا کے واسطے بچے پیدا کرو ہماری سکسٹی ٹو پرسنٹ آبادی صرف بوڑوں کی ہو گئی ہے بکیا ہمارے تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جوان رہے بکیا سکسٹی ٹو پرسنٹ بوڑے ہو چکے ہیں بے حیائی نے وہاں ایسی ایسی لات ماری ہے اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹیٹ نہیں ہیں بچے پیدا کرنے کے اندر اور یہ دوسرے جو بڑے جو جی سیون کے ممالک ہیں ان جی سیون کے ممالک کے اندر بھی کہ بوڑوں کی عبادی زیادہ ہونا شروع گی بچوں کی عبادی کم ہو وہ پاکستانی ہندوستانی اور بنگا دیش والوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کے زیادہ بچے ہوں گے اب ان کو سکولرشپ بھی دیں گے ان کو پیسے بھی دیں گے اور ہمارے ملک کے اندر فیملی بلیننگ کا سامان بڑھایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہاں پر بچوں کی تعداد کم ہو مسید تعمیر میں اتنی رسٹرکشنز ہیں اتنی پابندی ہیں نائٹ کلب کوئی مسئلہ ہی نہیں اس طریقے سے جو بھی کلب کھولنا ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہماری اوپر بیٹھ ہوئے اکثر لو بھی شراب پیتی ہے وہ کیسے شراب کے اوپر پابندی لگائیں گے ان کو شراب کی پابندی اپنے سر پہ بوجھ محسوس ہوگی چنانچہ شیخ علیہ السلام حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب 98 کے اندر جب مشرف کے حکومت آئی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر شریعہ بنچ کے اوپر مفتی تقیر عثمانی صاحب تھے اور اس وقت سے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے سود کی حرمت کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا گیارہ سو صفحات مشتمل آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اتنا طویل فیصلہ اور ایسا فیصلہ جس کے ایک لفظ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لیکن اسی اس کے اوپر یونائٹڈ بینک میں صرف ایک پیٹیشن دائر کی بھی ہمیں حق کے اعتراض ہے حق کے اعتراض لگا دیا اور اسی صرف حق کے اعتراض کے اوپر آج تک پاکستانی عدالتوں میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں حق کے اعتراض کے اوپر مقدمے کو خارج کر دیا سود کے مقدمے کو خارج کر دیا گیا تو کیا ہے کہ ہمارے ہمارے مزاج کے اندر بے حیائی بھری جا رہی ہے بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کوئی اپنے طریقے سے نہیں چل رہے ہمیں غیروں کے اشارے پر چلایا جا رہا ہے تو حد تل امکان اس بے حیائی کے مزاج کو نکالیں یہ سمارٹ فون کی کسرت ہو جانا اور سوشل میڈیا کی کسرت ہو جانا اور انسٹاگرام کے اوپر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر تو شکر ہے پابندی لگ ہوئی ورنہ بے حیائی بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ڈالی جا رہی ہے جیسے گاری میں پیٹرول ہے بغیر میوزک سنیں ہماری کلاسیں نہیں شروع ہوتی ہیں بغیر میوزک سنیں ہماری اسمبلی پاس نہیں ہوتی آپ حضرت جانتے ہیں بچوں بچپن میں جب آپ لوگوں ہم لوگوں نے پڑا تو سکولوں میں اسمبلی ہوتی تھی بقیدہ تلاوت ہوتی تھی قرآن مجیز پڑھا جاتا تھا اور اب بقیدہ پروموٹ کیا جارہے کہ اسمبلی کے اندر آپ کو فلان فلان چیز اور فلان فلان چیز آپ کو اس کے ساتھ ڈرم کے ساتھ پڑھنی پڑے گی اس کے بغیر گزارانی وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں البتہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے علماء بھی محنت کر رہے ہیں ہمیں اپنے طور پہ محنت کرنی چیزیں اپنے بچوں کو جتنا فوم سے دور رکھ سکتے ہیں جتنا ان چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں تو یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں بے حیائی ہے جس نے آپ کے معاشرے سے ہمارے معاشرے سے سکون کو ختم کیا دین کو ختم کیا ایسے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں ایسے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے میں مسجد میں نہیں سنا سکتا وہ ایسے ایسے واقعات ہے کہ ساتھ ساتھ آٹھ سال کے بچے وہ چھپ کے موبیل پہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ماں باپ کی میں کیسے بتاؤں کہ بے حیائی کتنی عروج پر ہے ہمارے ملک کے اندر عروج پر لکھے جائی جا رہی ہے گیرہ گیرہ بڑا مارا سال کے بچے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے پاکستان کے نراز سے چار پانچ سال پہلے ایسی ویب سائٹ بین تھی اور اب ان ویب سائٹ کو کھول دیا گیا ہے کہ جو چاہے دیکھیں کہ پہلے پہلے تو آپ کو کچھ وی پی این کر کے کرنا پڑتا تھا لیکن اب کوئی رسٹرکشن کسی بھی طریقے سے نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کونسی چیز ہے جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ گند بھی دیکھیں ہم اپنی فائملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ گند بھی دیکھیں اور ایسی گندی گندی خواہشات اٹھتی ہیں اور شادی شدہ حضرات شادی شدہ خواتین جو اس طرح ایسی ایسی کمپلینٹس کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر وجود نہیں تھا سیڈیسٹ کا لیکن پاکستان میں اس گندگی کے وجہ سے سیڈیسٹ کا وجود پیدا ہو چکا ہے اور اتنا کسرت سے ہو گیا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداری اس کو روک نہیں پارے کہ سیڈیسٹ کی تعداد اتنی کسرت سے بڑھ رہی ہے اور سیڈیسٹ انسان کب بنتا ہے کہ جب وہ جب وہ گندگی کرنے کا ایڈکٹ ہو جائے پھر وہ سیڈیسٹ بنتا ہے کہ اس کے مزاج اس کو چین نہیں آتا اب وہ صرف یہ نہیں چاہتا زنا دیکھے شراب دیکھے اس کو اس بات پہ چین نہیں آتا وہ چاہتا ہے کہ میں زنا بھی کروں سامنے والے کے چیخیں بھی سنوں سامنے والے کا جسم کاٹتے ہیں اور کئی ایسے پاکستان میں کسی ضوئے جن کو میڈیا پہ لانے کی اجازت نہیں ملی کہ گیا گیا رہا بارہ بارہ سال کی بچی کے جسم کی ایک ایک انگلی کاٹی گی اس کی چیخیں سننے سے تسکین ملتی ہے یہ سیڈیسٹ اس قسم کے بیمار لوگ ہوتے ہیں ابھی آپ کے سامنے کراچی کے اندر کئی خواتین نے اپنے شوہروں کے جسم کو کاٹ دیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو یہ کیا ہے بے حیائی بڑھنے کی وجہ سے یہ سب چیز چنانچہ اللہ نے یہی چیز قرآن ملی